ویلکم ٹو ویلکز ورلڈ وان اس وقت میں موجود ہوں پورٹریکو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنہوں نے میری پیلی پچھلی ویڈیو دیکھی ہیں کہ ہم کروز شپ پر جو ہے وہ فلوریڈا سے چلے تھے اور اس کے بعد جو ہے ہم پہنچے تھے ناسا بہامز میں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا شپ جو ہے وہ چلتا رہا اور اب ہم پہنچ چکے ہیں پورٹریکو میں اس کے بارے میں ہم آپ کو ساری جو ہے وہ ہسٹری اور چیزیں بتاتے ہیں سو سب سے پہلے جو بھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک جو ہے وہ نوٹفکیشن پہنچ سکے جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اس وقت میں موجود ہوں پورٹریکو میں یہ جو پورٹریکو ہے یہ ایک کریبین جزیرہ ہے اور اس میں بہت ہی خوبصورت پہاڑ آبشاریں برساتی جنگلات یہاں کا ایک خوبصورت منظر ہے اور اس کا جو دارہ لکومت ہے جو اس کا کیپیٹل ہے سان جوان ہے اور اس کا ایک اور بڑا شہر آسلا وردے بھی ہے اور جو آس وردے کا علاقہ ہے یہ فیمس ہے ہاوٹلز یہاں کے بہت مشہور ہیں اور اس کے کاسینو جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور جو ہے ان کے جو بازار ہیں وہ بھی انتہائی ہی خوبصورت ہیں اور یہ ایک اور چیز کے لیے بڑا ہی فیمس ہے جو کہ اس کے جو صدیوں پرانے کیلئے ہیں یہاں پر کافی صدیوں پرانے ایسے ایسے کل کیلئے موجود ہیں کہ جو کہ نہائیت ہی جو ہے وہ پرانے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ میرے پورٹریکو کے جو ہے وہ دو ایک یا دو پارس بنیں گے تو یہ پہلا پارس ہے جو آپ آج دیکھ رہے ہیں نیکس کے لیے نیکس ڈے جو ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا پورٹریکو کو جو ہے فورٹین نائنٹی تھری میں سپین نے اپنا جو ہے وہ ایک ایسہ بنا لیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور تقریباً چار صدیوں تک اس پر ہسپانوی قبضہ رہا اور بنیادی طور پر جو کینری جزائر ہیں اور اندلس سے افریقی گلاموں اور آبادکاروں کی آمد نے ثقافتی اور آبادیاتی منظر نامے کو کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا اور ٹریکو جو ہے وہ کافی خوبصورت سٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہسٹری میں نے تھوڑی بہت بتائی یہ جو ہمارا ٹور گائیڈ ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہا تھا ایک اور چیف جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے پام ٹریز ہیں جو کہ بلکل سمندر کے کنارہ واقعہ ہیں اور انتائی ہی خوبصورت اور دلکش نظر آ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لیفٹ سیٹ پر ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی بلڈنگ بھی موجود ہے اب پتہ نہیں یہ کون سی بلڈنگ ہے لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائٹ پر جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سمندر ہے بیچ ہے اور لیفٹ سیٹ پر یہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی بلڈنگ ہے ٹریکو جو ہے یہ کافی فیمس ہے جو اولڈ بلڈنگز ہیں جو پرانے کھنڈرات ہیں ان کے لیے یہ کافی ہی فیمس جگہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امریکن فلیگ بھی ہے کیونکہ اب یہ ایک قسم امریکہ کا ہی حصہ ہے اب یہ یہ سپینش وغیرہ کا کنٹرول نہیں ہے یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پر کتنا پیارا جو ہے وہ ایک سٹیچو بھی تھا جو کہ انتہائی خوبصورت اور دلکش نظر آ رہا تھا اور موسم کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر اس وقت بھی تقریبا تھرٹی سے پلاس جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے اور یہاں پر جیسے ہی آپ جو ہے وہ کروز شپ سے باہر نکلتے ہیں تو باہر جو ہے وہ یہ ٹورسٹ گاڑی ہیں یہاں پر آپ جو ہے وہ آرام سے آ جا سکتے ہیں آپ کو بس ٹکٹ لینی ہوتی ہے اور یہاں بیٹھ جانا ہوتا ہے اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ تفصیل بھی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ علاقہ کاؤنٹ سا ہے اور کیا کیا یہاں پر فیمس ہے یہ کوئی اور جگہ تھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہے پتہ نہیں سنیک ہے یا کیا ہے کچھ تھا جو ہمیں وہ دکھا رہا تھا کہ وہ دیکھیں وہ کیا ہے اب ہم آگے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آتا ہے کافی جو ہے وہ کبصورت جگہ ہے ایک نئی چیز یہاں کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو پوٹری کو ہے وہ مجھے کافی ڈیفرینٹ لگا ناسا بہاما سے جو کہ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ صفائی کا خاص کیال رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی تھوڑی سی بھی گندگی نظر نہیں آئے گی ہر جگہ جو ہے وہ کلین اور بالکل صاف ہے اور موسٹلی جو یہ جگہ ہیں یہاں پر ٹورسٹی آتے ہیں اور جو بھی کروز شپ پر آتا ہے وہ ناسا بہاماس کے بعد جو ہے اس کے آگے یہ پوٹری کو آتا ہے تو پھر پوٹری کو کوئی سیر کرتے ہیں ایک اور چیز جو کہ وہ ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سائیڈوں پر کافی اینیملز بھی ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح ایک ساتھ ساتھ زو ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے جو ہیں وہ اینیملز بھی ساتھ ہیں جو سائیڈ ہیں ان کی ان سائیڈوں پر جیسا کہ اب ہمیں اس نے یہ ایک اور جگہ پر ایک چھوٹا سا اینیمل ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے اس کا کوئی یہ نام بھی بتا رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں ہائی کہ یہ کیا ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح لگ رہے ہیں یہ وہ کچھ چیز کاس وغیرہ جو ہے وہ کھا رہا ہے یہ ایک دو ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر اور بڑے جو ہیں وہ عجیب سے لگ رہے ہیں اب سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے آپ جو ہے وہ کامرس باکس میں اس کو دیکھ کر بتانا کہ یہ کیا چیزیں تھی یہ ایک اور جو ہے یہ بلنگز آئی ہے یہ چھوٹا سا ہوتل ٹائپ بنا ہوا ہے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہاں ٹورسٹ کی جگہ ہے تو کافی جو ہیں پیارے اور خوبصورت جو ہیں وہ ہوتلز ہیں اور آپ کو تقریبا ہر قسم کا ہی یہاں پر ہوتل مل جائے گا جو اگر آپ نے سستہ لینا ہو تو سستہ سستہ بھی موجود ہے اور مہنگ سے مہنگاگی بھی موجود ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے یہاں پر یہ ٹورسٹ والی جو چھوٹی سی بس ہے یہ نہ لینی ہو تو آپ کو اوبر وغیرہ بھی مل جاتی ہے اور ٹیکسی بھی مل جاتی ہے لیکن یہ سب سے بہتر رہتی ہے کیونکہ ان کو سب پتا ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ ہر چیز کا ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں تو اسی لئے یہ بہتر ہوگا کہ آپ جب بھی آئیں یہاں پر اس کی جو چھوٹی سی باس ہے اس کی ٹکٹ لے لیں اور یہ ٹورسٹ کو جو ہے وہ ساری ہر بلڈنگ کی ہر جگہ کی ساتھ ساتھ ہسٹری بھی بتا رہا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں یہاں پر پوری دنیا سے لوگ جو ہے پوری ورلڈ سے ٹریول کے لئے ٹریول کرنے آتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک تو رش بھی کافی ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ یہی جو ہے یہ باس کو چھوٹی سی جو ہے اسے کو لیا جائے اگر آپ واک کرنا چاہیں تو بالکل بیچ کنارے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ واک بھی کر رہے ہیں اور جو ہے یہ پرانے کھنڈرات وہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں جن کے لئے پوری کو جو ہے وہ کافی فیمس ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں ان کے کھنڈرات بہت فیمس ہیں اور ان کے جو ہوتلز ہیں وہ یہ دونوں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ فیمس چیزیں ہیں یہ دیکھیں ایک ٹوٹی پوٹی بلڈنگ ہمیں نظر آئی جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بھی وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ایورج ہی پلائیس ہے اتنی زیادہ اکسپینسیو نہیں ہے اگر آپ نے شاپن بغیرہ بھی کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں